بہت سے لوگ بینا کسی نشانی کے اس دنیا کو چھوڑ دیں گے اپنے پیشن کے بارے میں سوچو اور اسی پیشن کو سوچ کر یہ نوجوان بکت خان ایک ایم ایم ای فائٹر، سوفٹیئر انجینئر اور ہوتل بیس چلا رہا ہے آج ایم 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 ای فائٹنگ کے دنیا میں اپنا نام چمکا رہا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں لگا ہوا ہے آئیے چلتے ہیں اسی کی زبانی سنتے ہیں سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے بکت خان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے السلام علیکم بیورٹ سمیت کرتے ہیں خیل کر جیسے ہوں گے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیڈ بلوکس میرا نام ہے محمد شاوان آج جس ہوتل کے ہم موجود ہیں آپ کو ایسے جوشیلے بنزے سے ملاتے ہیں جوان سے ملاتے ہیں کیونکہ ایم ایم ای فائٹر ہیں اور ساتھ اچائی کا بھی کام کرتے ہیں یہ کتنی فائٹ جیس چکے ہیں اور ابھی آگے ان کا کیا فیچر وغیرہ ہے تو انہی سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی ماشاء اللہ چاہی کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے بیورٹس کو پتاتے ہیں یہ کب سے کام کر رہے ہیں یہ تقریبان ہمارے جو فائدر ہے اسے کام سے یہ کام ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم لوگ شڑی بھی کر رہے ہیں اور میں اپنا ایم ایکس ماشاء اللہ کیو بھی کر رہا ہوں گا یار بھگ آپ اپنے بھارے میں بتائیں اور آج کل کیا ایکٹیوٹیز وغیرہ چلیئے ہیں اور کہاں سے آم رہتے ہیں میں بلاؤں کرتا ہوں کلابداللہ سے پوریٹس ہیں اور میرے آج کل ایکٹیوٹیز ہیں میں تقریبان بارہ کٹیوٹی آم دیتا ہوں ہوتل پہ اور اس کے لاؤں ہمیں انیورسٹی بھی جاتا ہوں اور میرے میں اٹلا بھی جاتا ہوں دو چڑھائے گھنٹے کے مرے وہاں ٹھیننگ ہوتی ہے اور سٹیڈیز وغیرہ کیا کر رہے ہیں میں بھی ایس ایسی کر رہا ہوں سوٹی انجیرنگ ماشاء اللہ سوٹی انجیرنگ چائے دیج رہا ہے اور مقصد ان کا دیکھ لیں سوٹی انجیرنگ بھی کر رہے ہیں چائے کا کام بھی کر رہے ہیں اینا میں فائٹر بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی جائیں گے بھی آگے ہی سوال کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو یہ شوق وغیرہ کب سے شارٹ ہوا یہ بچوان سے نئے دولو 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 رہی ہیں اور یہ اچسی کی گیم کے بارہ دیٹا کرتا مجھے اس ٹھین پر شوق بچوان سے اس کے باپ مجھے جو ہے نا اپنا سکر جو ڈاؤلور کرنا تھا وہ مجھے ملگے تھے مطلب دلچل میں کلر تھا یہاں پر میں نے کلرپ نے اپنا ٹریننگی سٹارٹ کی تھی سکر بار میں چار سال ہو گئے اس کے باپ مجھے اپنیشنٹیز کا بھی ملی تھی جو کہ انٹرنیشنل کی بھی ملی تھی اللہ کا الہمدللہ میں بہن جو ہی ہے اس کے بعد میں جب نیکس اپنیشنٹیز نے آلی ہے سکر جو ہی ہے میری یہ کوشش ہے ابھی بھی میں ٹرین کر کے آ رہا ہوں اور میری ابھی بھی کوشش جا رہی ہے کہ میں اس کے بھی آمدیشن کروں جا بھائی یہ ماشاء اللہ جو ہے میں نے سنا ہے ام 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 وقتنگ فائٹنگ کے لیے بہرے ڈائٹ وغیرہ کانشیس ہونا کرتا ہے اور کافی جو ہے آپ کو اچھی چیزیں کھانیے پڑتی ہیں تو اس حوالے سے آپ کا ڈائٹ پلین وغیرہ کچھ ہوتا ہے جی بلکل ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو رہنگارتیزیں پر طواسہ تحلیلی چیزیں پر کانٹرول کرنا ہے اس کے لاؤں آپ کو شیخز کرنے کے شیخز وغیرہ کا لیوز کرنا بہت زیادہ ہوگا مطلبی شیخز کرنا شیخز وغیرہ نہیں اس کا مطلب لیوز کرنا ہے اور اس کے لاؤں درائے فروٹ ہو گیا اور اس کے لاؤں بہت سارے چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے آپ کو دیلی کا روٹین مرانی ہے آپ کو دیلی آپ کو ان چیزوں کو لینا ہے پاکہ آپ کی بوڈی میں جو ہے آپ کی سٹرنگ اچھی رہے اور آپ دیلی کی روٹین پر اچھا پرپومن کریں تو اس پرپومنس کے لیے آپ کو یہ ڈائٹ ٹیم بہت اچھا رکھنا ہوگا بھائی ماشاء اللہ ایسے سنا بھی جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے اور مانا بھی یہ ہے کہ خان صاحب بھی ہوتا ہے بڑے مضبوط ہوتا ہے وہ فیزیکل ہی مضبوط ہوتا ہے اور اس ٹیمنا بھی مضبوط ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ بھی پتا ہے ہمارے ریوٹس کو کہ ایم 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 فائٹنگ کے لیے سیلیکشن جس طرح ہوتی ہے تو اس میں سیلیکشن کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں سیلیکشن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ار ویٹ میں لڑکوں کو جائنا پہلے ٹرائل بھی جاتی ہے ٹرائل میں یہ ہوتا ہے کہ ار ویٹ میں ایک ایک بندہ کو مطلب کرتے ہیں مطلب ایک ہی پرسے کو مطلب کرتے ہیں اور اس میں 45 کے ڈگری بھی ہے 54 بھی ہے سکھے نانی سارے کڈگری میں ار ایک کڈگری میں اپنا ایک ایک پر کرتے ہیں تقریباً اس میں سیون ایٹ لڑکے ہو گئے ان کو سیلیک کرتے ہیں پر اس کے بعد پاکستان کے مختلف شیروں میں ان کو فائٹ کرائے جاتے ہیں نیشنل فائٹ اس کی دوا ڈیسٹر فائٹ بھی ہو گیا کاراچین و جیسے کیے سیل ہو گیا اس طرح فائٹ کرویا جاتے ہیں اور اس کی دوا انٹرنیشنل لیویل پہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے ان کو بھی اس طرح فائل دی چاہتی ہے فائل میں اپنے آپ کو جوانا ثابت کرنا ہوتا ہے آپ کو پرپومنس آجے اچھے ہونی چاہیے اور آپ کا ریکارڈ آچانا چاہیے کون سی ٹروفی سب سے پہلے آپ کو ملی تھی سب سے پہلے میں نے گرپنگ میں فائٹ کر لی تھی میں نے وہاں پر گرانڈ گین جو گرانڈ گین کلاتا ہے اس میں مجھے ملی تھی اس کے بعد میں نے آسا آسا سٹینڈ اپ گوٹ کی طرح پایا سٹینڈ اپ گین کو میں نے بیتر کیا پھر اس کے بعد میں نے تقریباً اس میں کمپلیٹ این ایمی کی فائٹ کرنا ہے ماشاءاللہ آپ کی ٹروفیز وغیرہ بھی ہم نے دیکھی اور آپ کو جو کافی میڈلز وغیرہ بھی ملے ہیں ٹروفی وغیرہ بھی ملی ہے اور لاشت آپ نے ماشاءاللہ سے افغانستان بھی جا کے جو ہے میچ وغیرہ لڑے اور آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو اس حالے سے باپا ہے جی بالکل میں جے پچھلی بار افغانستان جانے کے لیے افغانستان کے شہر ہوسٹ میں ہوا تھا وہاں پہ الحمدلہ میں نے گین کیا تھا ہم لوگ پہ کربان سیون پائٹر گئے تھے جن میں فائٹ پارٹر ہمارے موز کر گئے اور ٹو بین کر گئے جس میں میں بشاہل ہوتا تو اس میں یہ تھا کہ الحمدلہ میں نے وہاں سے فائٹ ہونے کے بعد دوسرے کونجتے میں کشاور سے ملی تک انٹرنیشٹر کی وہاں سے تاجکستان کاجکستان اس کے لیے آزربائیجان ایران یہاں سے فائٹر آئے ہوئے تھے جن کو ایشن فائٹ نینک نام چاہیئے فائٹ کو زیانہ لانچ کیا گیا وہاں پر میں نے پارٹسٹو کیا اور ہم لائے بین کیا اور ابھی نیکشہ پوریشنرٹی کے لیے بھی ان لوگوں نے مجھے آئر کیا تو ہم نے کوشش ہے کہ اپنا ٹریننگ کو اور بھی تیز کر لوں اور اس اپنے فائٹ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں جیسا کہ MMA فائٹنگ میں کافی کھانے پینے براک وغیرہ آپ کو صحیح رکھنی پڑتی ہے باقی آپ کو انٹرنیشنل بغیرہ جانا ہے تو اس کے لیے خرچہ بغیرہ ہوتا ہے تو اس لوگ کیسے کر لیتے ہیں کانا تو سب سے پہلے آپ کو ہیلی رکھنا ہوتا ہے ہیلی چیزیں آپ کو کانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈی مینٹین رکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک ویڈ میں کلنا ہوتا ہے تو آپ کو کڈگریز بٹائیں گے جس کڈگری میں ایجس ویڈ کڈگری میں آپ کل لے انہی پہر آپ کو اپنا ویڈ مینٹین کرنا ہے اور آپ کو ویڈ بھی دینا ہوتا ہے وہاں پر اور ویڈ کی سام سے فائد ہوتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ فیوچر کیا دیکھ رہو اپنا ملت کہ فیوچر میں آپ کو یہی چاہی کا کام کرنا ہے یا جو ہے فیوچر میں آپ کو کچھ بڑا پاکستان کے لیے کر کے دکھانا ہے میرے کوشش تو یہی ہے کہ میں نے جتنا اچھیو کیا نا اس کے لیے میرے کوشش یہی ہے کہ میں پاکستان کے لیے اور بھی کے لوں اور فیوچر میں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میں آگے اور انٹرنیشنل فائٹ کے لوں اور مجھے اس وقت سپانسر بہت نیڈ ہے آگر مجھے سپانسر مل جائے اور میری جو ٹائلنگ وغیرہ ان کے جو جتے کوشت ہے اگر یہ وغیرہ میرے ہو جائے انشاءاللہ میں پاکستان کے لئے اور بھی سید سکتا ہوں آجلک فائٹ اور بھی میری انٹرنیشنل آ رہی ہے ہمیں کے لئے بھی اچھا پرپومنس پاکستان کے لئے اچھا پرپومنس کرنا ہے بھائی میں تو یہی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ جو کیک پاکسنگ وغیرہ یا کوئی بھی جو ہے اگر فائٹس وغیرہ اور یہ فائٹ کے لئے جیمنیزیم کے حوالے سے یا اور پاکستان کو کوئی بھی ریپریزینڈ کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یار اس کو سپورٹ کریں گورنمنٹ لیول کو چاہیے کہ یار زیادہ زیادہ سپورٹ کریں فیڈریشن جو ان کی بنی اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارے جو لڑکے ہیں چاہیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں چائے کے حوالے سے چائے کا کام کر رہے ہیں اساسات بوکسنگ بھی کر رہے ہیں مینج بھی کر رہے ہیں پیسہ بھی لگا رہے ہیں ان کو ریٹرین بھی تو کچھ ملے اب یہ انٹرنیشنل ان کو جانا ہے کہیں پہ بھی ملیشیا جانا ہے فائٹ کے لیے یہ پیسے نہیں ہے پیسے نہیں تو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھا سا اچھا فائٹ کر کے پاکستان کا نام بہتشن کر سکے پی ماشاءاللہ جو ہے اسٹاد آپ کا کونس ہے اسٹاد آپ نے پروپیکشن ہے سر شریع وہ ہمیں کوچنگ کروا رہے ہیں اور انوانچ ماشاءاللہ کیسے تین بھی ٹریننگ ہے وہ وہ کروا رہے ہیں اور ایڈرس وغیرہ کیا ہے وہاں کا سینئر وغیرہ جو کوچھ ہے ان کا ایڈرس ہے وہاں پر پروپیکشن ہے آسان اسڈرک ہے وہاں پر ان کا اپنا کلاب ہے آسٹی چینڈر میں پھر میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ان سے بھی انٹرویو لے ہوں گا اور وہ بھی لکھاؤں گا ان کے جو سینئر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں میں فائٹس کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے اچھا بکتان یہ آخری ایک دو سوال رہ گئے ہیں وہ ذرا یہ بتا دیں کہ بھائی آپ ٹائم کیسے منیج کر لیتے ہیں بھائی صبح آپ ماشاءاللہ ہوتا بے بھی آ رہے ہیں یہاں پہ بھی پھر آپ سوفٹیئر ہاؤس جیسے سوفٹیئر انجنیرنگ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی ٹائم نکال لیں پھر ٹریننگ کر رہے ہیں یہ ساری چیز ہے پھلے تو یہ کہ آپ کو ٹائم منیج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ شو کر رہے ہیں شو کے ساتھ آپ کو ٹائم منیج خود کرنا ہوگا میں خود تقریباً میری جو ساملو نائٹ میں جو نین کے ٹائم ہے وہ میں دو گھنٹے کی تقریباً ٹائم نکال کر وہ کلب بھی دے دیتا ہوں لیکن کہ وہاں پر میں اپنے ٹائننگ دے دے گئے اس کے علاوہ میں یہاں پر ٹیل پاور میں یہاں پر اپنے ڈیٹی دیتا ہوں کیونکہ ہماری یہ اپنے بزنس ہے اور اس کے علاوہ میں اپنے انڈورسٹی نکل جاتا ہوں انڈورسٹی میں بھی وہاں پر رنوں گے تیتر برکتین بڑھتے لگتے ہیں وہاں پر اکلاس دیں اچھا یہ بتائیں کہ ایم ایم اے فائٹرز جو آپ کے ساتھ جونئر ہوں گے یا سینئر ہوں گے ان کو آپ کیا سجیشن کرتے ہیں سجیسٹ کرتے ہیں فیوچر کے حوالے سے ابھی کے حوالے سے مولا میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا سکٹ جو اسیڈ اکی دیوز پر آئیے میں منہ کو جوان کریں اور ایم اے بہت ہی ساٹرہ سکٹ جو دیا تھا کہ آتارہ کے بعد پارک پروگریز کر کیا اور پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بڑے ایوٹ ہواے یہاں کے اور بھی ابھی ماشاءاللہ آنے والے بچائر میں اور بھی رہے ہیں تو کوچھن زیادہ ہی ہے کہ انہ اپنے سکٹ جوڈ اکرے یہاں پر اور ایم اے تو جوہاں زیادہ پرومت کریں آخری میں کوئی سوال کوئی آپ کو کہنا ہو گورنمنٹ کے حوالے سے فیڈریشن کے حوالے سے میں فیڈریشنل گورنمنٹ کو یہی کہا جا ہوں کہ جتنا میں نے فائٹے کے لیے اور بھی آگے انجات بچھر میں کہنا ہے تو گورنمنٹ ہیر میرے لیے کہ اگر وہ اپنا سپورٹ کرے تو جتنا ہو سکے جو میرے کو نیڈ ہے جو میرے کو دیواند کو بڑے کرے تو پاکستان کے لیے اور بھی اچھے کہوں گا اور بھی اس کے پاکستان کے لیے اور بھی اپنا دکھانا پڑے بھئی ابرتاوہ جنون اور ابرتاوہ جذبہ یہی کامیات کی رائے ہے اور پاکستانیوں کو یہی فقر دلائے گا انشاءاللہ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں پردر جو بھی ڈیٹیل ان کو آپ کی کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتا آپ ان کو ہیلپ سپونسر کر سکیں تاکہ یہ پاکستان کا نام اچھے سے روشن کر سکیں تو پھر آپ کو آگے فیچر میں اور بھی چیزیں اور بھی لوگ ایم ایم ای فائٹرز دیکھنے کو ملیں گے ابھی ہم چلتے ہیں نیکس انٹرویو کی طرف جو کہ ان کے سینئر اوستار سے لیا گیا ہے سر ہمارے ویورٹس کو بتاتے ہیں ایم ایم ای فائٹر کیوں ضروری ہے کیا اس کو ہے یہ ساری حوالے سے اچھا میرا نام شہریال ساجیب ہے اور پروفیکشن میرا جن ہے یہاں پہ ہمارا فوکس مکس مارشل آرٹس کے ہے ایم 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 مختلف مارشل آرٹس کا کامبینیشن ہوتا ہے بیسی پلی گراؤن فائٹ اور سٹینڈپ فائٹ تو ماشاءاللہ کراچی میں بھی اس کا روزہان بڑھ رہا ہے پاکستان میں اس کا روزہان ماشاءاللہ سے بڑھتا جا رہا ہے پنجاب والی شائٹے سرہد سائٹے بلگی بلکستان کوئٹا ہر جگہ جو ہے مکس مارشل آرٹس کا روزہان اب بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ بہت ہلوی ایکٹیوٹی ہے اس میں ڈاؤن فائٹ بھی کور ہو جاتی ہے سٹینڈپ فائٹ بھی کور ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ ہماری زندگی بھی لڑکے اچھا پاکوم کر رہے ہیں بخت ہے بخت ڈوئنٹ نیرسل فائٹ جیت چکا ہے اس کے علاوہ ایم ایسر کافی فائٹ جیت چکا ہے ماشاءاللہ شماس ہے اب دو رافے ہے سمیر ہے اور بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں اور آگے ان کے لئے اپورچنیٹیز ہیں مکس مارسلاللہ کی اپورچنیٹیز اب پاکستان میں بن رہی ہیں آ رہی ہیں اور سٹوڈنٹس کے لئے محنت کر رہے ہیں اور جنز والے بھی اس کے لئے محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سب پاٹسپیٹ کریں گے آگے اپورچنیٹیز میں اور اچھا پر فارم کریں بہت ہلوی اکٹیوٹی ہے اس کے طرف اچھا ہے لوگ آئیں اور یہ ایک سکل دیولپ کریں اپنے اندر